السلام علیکم گریر نائن جی سٹوڈنٹس کیسے آپ سب جی بچے جی کنان آپ سب ٹھیک ہوں گے جی بچے ہم نے لاسٹ لیکچر میں ایکسرسائز نمبر 3.3 کے فرس 3 قویشنز کیا تھے آج ہم ایکسرسائز نمبر 3.3 کا قویشن نمبر 4 and 5 کریں گے قویشن نمبر 4 میں ہے calculate the following ہمارے پاس لاغ والی قویشنز ہیں ہم انہیں کو solve کر رہے تھے ابھی ہمارے پاس آ گیا لاغ 3.2 multiply by لاغ 2.81 ہم اس question کا solution اس طرح سے کریں گے کہ لاغ 2 کو اوپر لکھ لیں گے اور لاغ 3 جو ہے وہ نیچے آ جائے گا پھر over میں لاغ 81 کو اوپر لکھیں گے اور لاغ 2 کو ہم نیچے لکھ لیں گے اب cross multiply میں یہ والا لاغ 2 لاغ 2 کے ساتھ کٹ جائے گا ادھر سے بچ جائے گا لاغ 81 اور ادھر سے لاغ 3 اب 81 کی factorization کریں تو 81 is equal ہوتا ہے 3 کی power 4 یعنی کہ 3 کو 4 times multiply کریں تو 81 آتا ہے تو ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اب کیونکہ جو exponent ہوتا ہے وہ لاغ سے پہلے لکھا جاتا ہے تو 4 کو ہم لاغ سے پہلے shift کر دیں گے اور آ جائے گا لاغ 3 over لاغ 3 اب یہ دونوں آپس میں کٹ گئے تو is equal آ گیا 4 اسی طرح آپ کا یہ والا question ہے لاغ 3 5 multiply by log 25 3 تو ادھر سے آ جائے گا لاغ 3 over log 5 اور ادھر سے لاغ 25 over log 3 لاغ 3 لاغ 3 سے کٹ جائے گا تو ہمارے پاس آ جائے گا لاغ 25 over 5 اب 25 جو ہے وہ 5 کی پاور 2 بنتا ہے 5 525 ہوتا ہے اور 2 جو کیونکہ exponent ہے تو 2 شروع میں آ جائے گا لاغ 5 over log 5 یہ دونوں آپس میں کٹ جائیں گے تو اس کا انصر آ جائے گا 2 question number 5 میں ہمارے پاس log میں بتایا گیا ہے کہ log 2 is equal ہے یہ نمبر لاغ 3 کی بھی value دی گئی ہے اور لاغ 5 کی بھی ہمیں value دی گئی ہے اور ہمارے پاس کچھ questions ہیں for example log 32 اور log 8 over 3 تو ہم کیا کریں گے پہلے اس کو factorize کریں گے اس کو 2 3 اور 5 کی form میں لے کر آئیں گے بعد میں ان کی values put کریں گے تو log 32 کی جگہ پہ ہم log 2 کی power 5 بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ 32 جو ہے وہ 2 کو 5 times multiply کرنے سے 32 آ جاتا ہے تو 2 کی power 5 بن جائے گا 32 کی جگہ پہ اب 5 جو ہے exponent ہے تو وہ log سے پہلے آ جائے گا تو یہ بن جائے گا 5 log 2 اب ہم یہ log up کا نہیں آئے گا اب ہم 5 اور log 2 کی جگہ پہ اس کی value لکھ دیتے ہیں جو کہ یہ ہمارے پاس question میں ہے 0.3010 اور بعد میں 5 کو اس سے multiply کر دیں گے تو یہ answer آ جائے گا اسی طرح ہمارا ایک اور part ہے 8 over 3 تو 3 جو ہے وہ اسی طرح سے رہے گا لیکن 8 کی جگہ پہ ہم 2 کی power 3 لکھ سکتے ہیں یعنی کہ 2 کو 3 times multiply کریں تو 8 آتا ہے اب 3 exponent ہے تو وہ شروع میں آ جائے گا تو جیسے کہ ہم نے exercise number 3.2 میں کیا تھا 3 log 2 اور یہ کیونکہ divide کر رہا ہے تو اس کو minus میں convert کر دیں گے اور log 3 آ جائے گا اب ان دونوں کی جگہ پہ values put ہو جائیں گے 3 کا 3 اور log 2 کی جگہ پہ اس کی یہ value آ جائے گی minus log 3 کی جگہ پہ یہ والی value آ جائے گی اب اس کو 3 سے multiply کریں گے اور center میں کیونکہ minus ہے اور جو answer آئے گا اس میں سے اس کو minus کر دیں گے تو یہ ہمارا answer آ گیا ok student آپ نے آج آپ کا home task ہے کہ آپ نے exercise number 3.3 کے question number 4 اور 5 کا کام اپنی need copies پہ note کرنا ہے ok جی اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی